ہلیو ایرون اسلام علیکم میں ہوں نیدہ and welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں ایک بہت ہی بہترین سا کیرٹین ٹریٹمنٹ جس کو آپ گھر پر بہت ہی ایسلی کر سکتے ہیں یہ کیرٹین ٹریٹمنٹ آپ کے سالون میں کیے گے کیرٹین ٹریٹمنٹ سے بہت بہتر ہے کیونکہ ہم اس میں کوئی بھی ہارش یا ہامفل کیمیکلز کا استعمال نہیں کر رہے ہم اس میں استعمال کریں گے نیچرل انگریڈنٹس کا جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ benefits رکھتے ہیں اگر آپ کے بال بہت ہی unmanageable ہیں آپ کے بالوں میں بہت زیادہ رکھاپن آ گیا ہے اب بہت سارے کیرٹین ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد اپنے بالوں کو خراب کر چکے ہیں کیونکہ سالون کی ٹریٹمنٹ میں کچھ ایسے کیمیکلز استعمال کیا جاتے ہیں جو ہمارے hair follicles کو completely damage کر دیتے ہیں آج کی اس ٹریٹمنٹ کو آپ اپنے hair spa میں ضرور include کریں کہ اس کے استعمال سے آپ کے بال بہت ہی manageable, shiny, smooth اور healthy نظر آئیں گے چلیے جلدی سے آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج کا پروٹین ریچ hair mask بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے 2 table spoon of flax seeds یعنی alcee کے بیج اب ہمیں چاہیے ہے 3 table spoon چاول flax seeds یعنی alcee کے بیج آپ کے بالوں کے لئے نہاید فائدہ مند ہیں flax seeds کا استعمال آپ کی hair growth کو پروموٹ کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کی hair follicles کو نرش کرتے ہیں آپ کے بالوں کو thin سے thick منانے میں help کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں vitamin E موجود ہوتا ہے جو ہماری scalp کو nutritionز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ چاول کا استعمال ہماری hair growth کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بالوں کا volume بڑھاتا ہے اس میں shine پیدا کرتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں کہ آپ کے بالوں کو وہ تمام protein اور nutritionز پروائیڈ کرتے ہیں جو آپ کے بالوں کی health کے لئے بہت زیادہ important ہے اب ان چاولوں کو آپ اچھی طرح سے wash کر لیں اور ان دونوں ingredients کو آپ نے رات بھر بھگو کے رکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کپ پانی کے ساتھ ان کو رات بھر بھگو کے رکھا تھا کیونکہ ہم نے اس میں flax seeds ایڈ کیے ہیں تو اس کا پانی gel like consistency میں convert ہو چکا ہے اب آپ نے اس mixture کو اسی پانی کے ساتھ blend کر لینا ہے ایک بہت ہی fine اور smooth paste بنانا ہے blend کرنے کے بعد ہم اس کو strain کر لیں گی تاکہ ایک بہت ہی fine سا mixture بن جائے اب اس strain کیے ہوئے mixture کو آپ as a body scrub استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے skin کو glowing بنانے میں بہت help کرتا ہے اب اس hair mask میں آپ ایڈ کریں گے ایک under اگر آپ egg کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ two table spoon yogurt کا استعمال کر سکتے ہیں and finally ہم اس میں add کریں گے one teaspoon of olive oil اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے mix کر لیں اب ہمارا بہت ہی بہترین keratin treatment بن کر ready ہو چکا ہے اس کو آپ اپنے scale period اور اپنے بالوں کی length میں اچھی طرح سے apply کریں گے اس کو اچھی طرح سے apply کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو کھولا چھوڑیں گے اس کو tie نہیں کریں گے ہمیں بالوں میں وہ results چاہیے ہیں جو کہ salon میں کیے ہوئے keratin treatment کے بعد ملتے ہیں اب آپ at least اس کو ایک گھنٹے کے لیے اپنے بالوں میں چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ اس کو wash off کر لیں کسی بھی shampoo سے آپ اس کو wash کر سکتے ہیں اس کے result بہت ہی بہترین ہے آپ اس کو ایک بار ضرور try کریں گے آپ کے بالوں میں shine, volume اور lustrous پیدا کرتا ہے جن لوگوں کو بال کوم کرنے میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے ان کے لیے یہ hair mask بہت بہترین ہے کیونکہ اس hair mask کا regular استعمال آپ کے بالوں کو manageable بنانے میں help کرے گا اور آپ کے بالوں میں کوئی بھی tangles نہیں آئیں گے تو امید کرتی ہوں میرے ویڈیو آپ کے لیے useful ہوگی اور آپ اس کو ایک بار ضرور try کریں گے اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو like کرنا اور میرے چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا بیتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے مجھے اجازت ہی ہوں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں